بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں فوسٹ انڈیا فوسٹ انڈیا یعنی خبر کا اثر تو ہوگا ہی جی ہاں فوسٹ انڈیا کی ایک اور خبر کا بڑا اثر ہوا ہے اس بار معاملہ شری گنگا نگر کا ہے جہاں گھرسانہ کے کارروہہ کے سچو اسٹ علی پر گاج گری ہے ایسائی اسٹ علی کو تھانے سے ریلیف کر دیا گیا ہے اور اسٹ علی اب ایس پی آفیس میں حاضری دیں گے فوسٹ انڈیا نے کل ایک خبر دکھائی تھی جس میں ایسائی اسٹ علی کی کرتوہ خلاصہ ہم نے کیا تھا کہ کس طرح سے اسٹ علی خاکی کو بدنام کر رہا ہے اپنی ریپورٹ درج کرانے پہنچے مدلال پر کیسے وردی کا راپ جھاڑا گیا ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے پریوادی کا پریوادی فار کر فیک دیا گیا اور پریوادی کو فٹکار کر ڈاٹ کر باہر نکال دیا گیا اس خبر کو جب ہم نے دکھایا تو ایس پی ہیمن کبار شربا نے ماملے کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں اور ایسائی اسٹ علی کو تھانے سے رولیف کر دیا گیا ہے اس پورے ماملے کی جانچ سی او حکم سنگھ کو سوپی گئی ہے وہی راپ دار اسٹ علی کے خلاف کار روای ہونے کے بعد پریوادی مدلال نے فوسٹ انڈیا کو شکریہ کہا ہے تو کل ہم نے وہ ویڈیو دکھایا تھا کہ خاکی کا راپ کیسا وہ خاکی جس کو پہنتے وقت آپ قسم کھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے لوگوں کو انصاف دلوائیں گے بھول جاتے ہیں لیکن تو ہم یاد دلاتے ہیں ان کو ان کا فرض یہ ویڈیو ہمیں دکھایا تھا کہ کس طریقے سے ایک پریوادی آتا ہے اپنی گوہار سنانے کے لیے لیکن اس کی پریواد کو فار دیا جاتا ہے اس کی ریکویسٹ کو فار کر فیک دیا جاتا ہے اور اس پریوادی کو باہر بھگا دیا جاتا ہے مدلال ان کا نام تھا جن کے لیے فوسٹ رینے نے آواز اٹھائی اور وہ خود ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں مدلال کیا کہیں گے اب آپ جو ایسا ہی جو آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے اس کی خلاف ایکشن لیا گیا ہے جی میڈم میرے کو اس کو پرخواست کرونا ہے حالی لائن میں لینے سے یا پھر ریلیو کرنے سے کچھ نہیں ہے اس کا ٹرانس پر آج سے کچھ سمیں پہنے ہو گیا تھا مدلال ایسا نہیں ہوتا ہمارے پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو انصاف ملے لیکن شروعات تو ہو ہی کم سے کم تو کیا کہیں گے اس پر آپ میڈم دیکھیں میری مانگ یہ ہے کہ اس کو برخواست کرنا اور یہاں جو برشت جو پولیس کرمی بیٹھے ہیں جسانے کے اندر ان سبھی پہ کاروائی ہونی چیہے اور جو سیاہی ہے اس سے پڑی تو کر کے میرے پاس میں پانچ پریوادی اور آکر کے بیٹھے ہیں جو کل سے پھر سے آمران آنسان کی گوشنا کریں گے اور وہ بھوم آتیا کے ساتھ ساٹھ گھٹ کر کے اور ان سے پیسے لے کر کے ابھی دکبزے کروا رہا ہے اور تی آئی کا ہمیشہ چاروں طرف سے تی آئی کو دلال گیرے رکھتے ہیں یہ انہوں نے آروب لگایا چلے مدد کوشش ہوگی کوشش ہوگی کہ آپ جو چاہتے وہ ہو پوری طریقے سے آپ کو انصاف ملے اور جو باقی پریوادی آپ کے ساتھ ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات کریں کہ ان کی دکتیں کیا ہے کیا شکائتیں ہیں تاکہ سپی صاحب جانے کی ان کے ماتحت کیسے کام کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ مدد